Welcome to the Horror Audio Story جہاں ہم ہر جمعے کی رات کو آپ کے لیے اس پلیلیس میں ایک Horror Audio Story اپلوڈ کرتے ہیں Listeners Before we continue A disclaimer کوئی بھی سٹوری جو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوتی ہے یہ ہماری اپنی بنائی بھی سٹوریز نہیں ہوتی بلکہ یہ وہ experiences ہیں جو لوگوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے اگر آپ بھی اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے ہوئے ایمیل ایڈریس پر ہمیں اپنی سٹوری سن کر سکتے ہیں یا ہمیں ہمارے انسٹرگرام پر میسج کر سکتے ہیں I would also like to inform you کہ during the recording of these videos and audios we face a lot of challenges as well so I would highly recommend کہ آپ اپنا حصار کر لیں اور اگر ڈرائیف کر رہے ہیں تو ایک دفعہ بیک میں رضوح چیک کر لیجے گا کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں تو لائٹ آن کر لیجے گا بیٹھ پہ بیٹھے ہیں تو ایک دفعہ بیٹھ کی نیچے ضرور دیکھ لیجے گا اور باتھروم میں بیٹھ کے ان audios کو ہر کیس نہیں سنیے گا تو چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف آج کا واقعہ ہمیں فاخیہ عریب نے راول پنڈی سے بھیجا ہے فاخیہ بتاتی ہے کہ وہ ٹینٹ سٹینڈر میں تھی اور ایک دن ان کی فرنڈز نے پلان بنایا کہ اس ویکنڈ پہ وہ سب مل کر فاخیہ کے گھر نائٹ سپنڈ کریں گے ان کے پلانز بہت دفعہ فیل ہوئے کبھی گھر والے پرمیشن نہیں دیتے تھے کبھی پڑھائی کا سٹریس ہوتا تھا اور کبھی کوئی فرنڈ آویلیبل نہیں ہوتی تھی لیکن اس دفعہ گھر والوں سے بھی پرمیشن مل گئی پیپرز بھی ختم ہو گئے تھے اور سب کچھ بالکل سیٹ تھا پورے ویک ان لوگوں نے اس نائٹ کی پرپریشن کے لیے سناکس جمع کیے موویز پلان کی اور بہت کچھ ویکنڈ آگیا ساری فرنڈز فاقیہ کے گھر جمع ہوئی سب اپنا اپنا سمان لے کے آئے تھے سناکس نائٹ سوٹس بلانکٹس سب کچھ it was all very exciting جام کا وقت آیا تو فاقیہ کے ابو فاقیہ کی ساری فرنڈز کو باہر آئیس کریم کھلانے لے گئے آئیس کریم کھا کے آئے تو پھر پوری فیملی نے مل کے بیٹھ کی مووی دیکھی اور پھر سب رب اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے فاقیہ اور فاقیہ کی فرنڈز فاقیہ کے روم میں اپنے بستر بچھا کے انجوائے کر رہی تھی کہ اچانک سے ایک فرنڈ نے اپنے بیگ میں سے ایک ویجا بوٹ نکالا یہ ویجا بوٹ اس کے ماموں امریکہ سے واپسی میں لے کیا آئے تھے فاقیہ کی فرنڈ نے اس ویجا بوٹ کو استعمال کرنے کے لیے اس کی فرنڈ کو بہت دفعہ ورنڈ کیا تھا سب لڑکیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سارے سناکس لیتے ہیں اور اوپر والے روم میں جو کے اب خالی ہے جو روم ان کے بھائی کا ہوا کرتا تھا اور اب ان کے بھائی آرمی میں بھرتی ہو چکے ہیں تو اوپر والا روم خالی ہوتا ہے سب لڑکیوں نے اپنے اپنے بلانکٹس اٹھائے اپنے اپنے تکی اٹھائے ویجا بوٹ اٹھائے سناکس اٹھائے جو کہ فاخیہ کے والے صاحب نے بہت باد میں بنوائے تھا سردیوں کے دن تھے لیکن وہ روم اندر سے ابھی بھی بہت کامفریبل تھا وہ روم صاف سترا تھا کیونکہ فاخیہ کی والدہ گھر کا خیال بہت اچھی طرح سے رکھتی تھی فاخیہ اور ان کی فرنڈز نے مل کر ویجا بوٹ بیٹ کے سینٹر میں رکھا ابھی انہوں نے ویجا بوٹ استعمال کرنا شروع نہیں کیا تھا ابھی وہ چپس پاپکارنز اور چاکلٹس کھا رہی تھی انجوائے کر رہی تھی مزاک مستی شور شرابہ پھر ایک لڑکی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم کینڈلز لے کے آئے اور صرف اس روم میں کینڈلز کی لائٹ کے اندر ہم ویجا بوٹ سے روح بولائیں یہ آئیڈیا تو بہت ہی دلجسپ تھا اور بہت ہی ایڈریلین پمپنگ آئیڈیا تھا بلکل ایسے ہی ہوا فاخیہ اور ان کی ایک سہیلی نیچے کچن کی گبر میں سے کینڈل کے باکسز لے کے آئے انہوں نے روم میں جگہ جگہ کینڈلز لگائیں کینڈل کو لائٹ کیا اور پھر سرپ بیچ میں بیٹھ کے بیٹھ کے اوپر ویجا بوٹ سے روح بلانے کی تیاری کرنے لگے کافی دیر گزر گئی ان لوگوں کا ویجا بوٹ سے انٹریکشن چلتا رہا وہ سوال پوچھتے رہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھوڑے دن میں لڑکیاں بور ہو گئیں کسی ایک لڑکی نے شرارت سے ویجا بوٹ کے اوپر موجود گلاس کو ہلایا اور کہا یہ دیکھو روح آ گئی اور سب لڑکیاں ہسنے لگیں ہسی کھیل گود میں ٹائم گزرنا شروع ہو گیا اب تھوڑی تھوڑے دیوارے لڑکیاں گلاس ہلاتی ایک دوسرے کو ڈراتی اور انجوائے کرتی پھر کسی نے مشورد یہ ایک کام کرتے ہیں کہ ساری محبتیاں بجھا دیتے ہیں اور پنکھے کے اوپر محبتیاں لگاتے ہیں اس سے سین اور پھی ڈرمیٹک ہوگا اور زیادہ مزا آئے گا اور بلکل ویسے ہی کیا کمرے میں موجود ساری محبتیاں بجھا کے ان کو پنکھے کے اوپر رکھ دیا اور جلا دی اور پھر اب وہ ویجا بوٹ کے پاس پھر سے بیٹھ گئی اب ساری لڑکیاں بہت سیریس ہو گئیں سب نے ایک دوسرے کا بولا کہ سیریس ہو کے روح بلاتے ہیں مزا آئے گا پنکھے کے اوپر محبتیاں جل رہی تھی پورا کمرہ اندھیرہ تھا صرف پنکھے کے اوپر موجود محبتیاں سے لائٹ کمرے میں کہیں کہیں جا رہی تھی لڑکیاں پنکھے کے نیچے موجود بیٹھ کے اوپر بیٹھیں روح بلا رہی تھی ایک لڑکی نے سوال کیا کہ کیا کوئی روح ہے جو اس کلاس کے اندر آ چکی ہو کوئی جواب نہیں آیا تھوڑے دیر ٹرائے کیا پھر کوئی جواب نہیں آیا تھوڑے دیر بات پھر ٹرائے کیا کوئی جواب نہیں آیا پھر اچانک سے چھت میں موجود پنکھا جیسے بہت ہلکی اس بیٹھ میں کھوم ناشک ہو گیا وہ اس بیٹھ نہیں ہلکی تھی کہ اس کے اوپر موجود محبتیاں بجھ نہیں رہی تھی لیکن اس کے اوپر موجود شمعہ ٹم ٹم آ رہی تھی کسی فرنڈ کو خیال آیا کہ شاید کوئی کھڑکی کھلی ہے جس کی وجہ سے یہ پنکھا ہل رہا ہے ساری کھڑکیاں چیک کی تو ساری کھڑکیاں بند تھی پنکھے کا سوچ چیک کیا تو پنکھے کا سوچ تو آف تھا لیکن وہ پنکھا ایک ہی رفتال میں بہت سلو سے گھومنا شروع ہو گیا اب لڑکیاں سارا ویچہ بوٹ بھول چکی تھی اور وہ ڈر خوف اور کنفیوزن سے پنکھے کو گھومتا ہوا دیکھ رہی تھی کچھ لڑکیاں بیٹ سے نیچے اتر چکی تھی کچھ لڑکیاں سوچ بند کرنا چاہ رہی تھی لیکن سوچ تو بند تھا پھر پنکھے کی سپیٹ تیز ہوئی اور اتنی تیز ہوئی کہ اس کے اوپر موجود ساری محبتیاں پوچھ گئیں اور پنکھا تیز 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 گھومنے لگا آخیانے کھڑے ہو کے کمرے کی لائٹ جلائی تو لائٹ نہیں جلے کمرے میں صرف اندھیرہ پنکھے کی گھومنے کی آواز اور لڑکیوں کی چیخنے کی آواز کے علاوہ اس کمرے میں کچھ نہ تھا فاخیہ نے کھڑکی پہ موجود بردوں کو ہٹا دیا تاکہ باہر سے لائٹ اندر آئے اب یہ سب چل ہی رہا تھا کہ اچانک سے اچانک سے جس بیٹ پہ فاخیہ کی کچھ دوست ابھی بھی بیٹھی میں تھی وہ ہلکے سے سلائیڈ ہونا شروع ہوا جسے اسے کوئی دھکا لگا رہا ہو وہ سلائیڈ ہو کے تھوڑا سا لیف پہ جاتا پھر وہ سلائیڈ ہو کے تھوڑا سا رائٹ پہ جاتا سب لڑکیاں ڈر کے بیٹ سے ہٹ گئیں کھڑکی سے باہر جانے کا راستہ نہیں تھا کیونکہ گریل لگی ہوئی تھی اور فاخیہ کو زور زور سے دروازے کو دھکا دے کے کھوننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دروازہ جیسے باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی اب بیٹ اس طرح سے سلائیڈ ہو کے لڑکیوں کی طرف آتا تھا جیسے اسے کوئی دھکا دے رہا ہے یا اسے کوئی کنٹرول کر رہا ہے فاخیہ بتاتی ہے کہ یہ بیٹ ان کی امی اور ابو کے جہیز کا بیٹ تھا جو کہ پرانے سٹائل کا بنا ہوا تھا اور سالڈ لکڑی سے بنا ہوا تھا اس کو ہلانے کے لئے تین لوگ چاہیے ہوتے ہیں اس کا وزن اس قدر تھا لیکن اس وقت یہ زمین پہ ایسے سلائیڈ ہویا تھا جیسے کوئی بچہ کھلونے سے کھلتا ہے وہ بیٹ تیزی سے بچیوں کی طرف آئے اور جیسے ان کو دیوار کے ساتھ پچکانے کی کوشش کرے اور مارنے کی کوشش کرے اور واپس چلے جائے یہ تماشا پتا نہیں کتنی دیر چلتا رہا اتنے میں فاخیہ کے والے صاحب کی آنکھ کھل گئی وہ شورس ان کے اوپر آئے باہر سے کھڑکی کے اندر اور انہوں نے بیٹ کو اس طرح سے سلائیڈ ہوتے ہوئے دیکھا انہوں نے بہت کوشش کر کے دروازہ کھولا اور دروازہ کھل گیا جب ساری بچیاں باہر آئیں تو بیٹ دروازے کے ساتھ اس طرح چپک گیا جیسے بس وہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ بچیاں اندر آئے یہ سارا منظر دیکھ کے بچیوں کی روح خوشک ہو چکی تھی فاخیہ کے والے صاحب کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہوا ہے سب بچیوں کو اسی رات فاخیہ کے والے صاحب ان کے گھر چھوڑ کے آئے فاخیہ اپنی والدہ کے ساتھ گھر پہ ہی تھی فاخیہ بتاتی ہیں کہ جب ان کے والے صاحب ان کی سہیلیاں کو چھوڑنے گھر گئے ہوئے تھے اوپر والے کمرہ میں موجود اس بیٹ کی گھسیتنے کی آوازیں نیچے صاف سنائے دے رہی تھی وہ رات انہوں نے بہت مشکل سے کٹی اس کمرے کو لک کر دیا وہ ویجہ وٹ پھیک دیا گیا دوبارہ ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا اس کے بعد بہت دفعہ مہمان آئے وہ اس کمرے میں ٹھہرے اس بیٹ پہ رکے اس بیٹ پہ سوئے لیکن ایسا واقعہ دوبارہ کبھی نہیں ہوا شاید انجانے میں بے اکوفی میں فاخیہ اور ان کی سہیلی نے کچھ ایسا کر دیا جس کی وجہ سے کوئی بہت ناراض ہو گیا رہلی تو آج کا واقعہ تھا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگا اگر آپ کو شکریہ کریں آپ کو شکریہ کریں آپ کو شکریہ کریں آپ کو شکریہ کریں